جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا جا رہی تھی کیا کہنا جا رہی تھی دیکھیں جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی کہیں گے اسے امنوں قبول کیا جائے گا میں اسے والے سے یہ کہوں گے کہ پاکسن تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے اور یہاں فیصلے ہونے سے پہلے مشاورت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی مثال ابھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ایکٹ میں جو چینجز ہونے جا رہی ہیں اس کے لیے عوامی نمائندوں سے مشاورت کی جا رہی ہے ہم اپنی سجیشنز دیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہائر اتھارٹیز دیں اس کو دیکھیں گی اس میں جو چیزیں بہتر لگیں گے اسے شامل کریں گے تو ہماری رائے تو ہولڈی اس میں شامل ہوگی تو اس میں نامنظوری ولی تو باتی کوئی نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا ویجن جو ہے وہ اتنا ویجن تھا کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پارٹی جوائن کی تھی اور اس کے لیے کام کیا اور اب جبکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے تو ہمیں اپنی قیادت پر پورا بروسہ ہے پورا بروسہ ہے اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں سجیشن لیتے ہیں سب سے کیونکہ ابھی ٹائم بہت ہے یہاں سے ایک ایک کر کے سب سے سجیشن لیتے ہیں بلدیاتی نظام کے لیے کیا سجیشن لے کر آئے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے عوام کے لیے بلدیاتی نظام جو نون لیک نے الیکشن کروایا تو وہ تو بالکل ہی فیل ہے نا انہوں نے تو ایک سال اختیارات ہی نہیں دیئے جو لارڈ میر ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ ہمیں کیا دے گا لیکن الحمدللہ جو پی ٹائی نے کے پی کے میں الیکشن کروایا ہے آپ وہاں جا کے دیکھیں لوگوں کو پوچھیں وہ بالکل سو پرسنٹ ہنڈرٹ پرسنٹ وہ جو ہیں وہ لوگوں کو عوام کو ڈلیور کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے یہ جو مجودہ سیٹ اپ جو جو نظام ہے یہ بالکل نکام نظام ہے اور جو نیا نظام آرہا ہے بیس نظام آرہا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی جیسے ہی یہ نظام آتا ہے ہم الیکشن کی برپور تیاری کریں گے اور انشاءاللہ باری ایک سریعہ سے ہم کام جا ہوگی ناظرین کس کو دیکھتے ہیں لاہور کا جو پارٹی کو فیصلہ ہوگا وہ سب کو قبول ہوگا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پارٹی تو پہلے آپ کی نون لگ کی تھی جی میں خان صاحب کے لیے اور نئے پاکستان کے لیے اس طرح کے ہزاروں پارٹیوں اور ہزاروں عودے قربان کر سکتا ہوں میں نے اس وقت پارٹی چھوڑی ہے جب ابھی لوگ شامل بھی نہیں ہوئے تھے میں نے الیکشن میں آگے پارٹی نہیں چھوڑی اور انشاءاللہ جتنے مرضی رزائن دینے پڑے جو بھی کرنا پڑا ہم انشاءاللہ نئے پاکستان نون لگ کی پارٹی سے آپ آئے ہیں بتائیے کیوں آپ نے چھوڑی ریزنز بتائیے گا وہاں لوپ ہولز کیا تھے اصل میں ہم لوگ منتخب ہوئے تھے میرا نام منظر آباز کھوکھر ہے لاہور کے سب سے بڑی یونین کانسل ہے موکر برادری کا تو ووٹ بھی بہت زیادہ ہے الحمدللہ لاہور کے پڑے لکھے لوگوں کی یونین کانسل ہے وابڈا ٹاؤن اور ہمیں با اختیار بلکل نہیں منایا گیا جس مقصد کے لیے ہمیں عوام نے منتخب کیا بلکل ہم ڈیلیور نہیں کر سکے میں چاہتا تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں لیکن میں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ بلکل کچھ بھی نہیں دیا جا رہا تو میں نے فیصلہ کیا میں پارٹی بلکل اس طرح کی لاکھوں پارٹیاں جو ہے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اچھے پاکستان کے لیے اور خان صاحب کے لیے ویڈیو وائرل کی تھی آپ کو فون بند ہوگیا میں بلکل فون بند نہیں ہوا آج بھی کھلا وہاں ہو سکتا ہے آپ نے اس دن اس ٹائمنگ میں کیا اور جب بیٹری لوگ اچھا بیٹری لوگ اچھا بیٹری صاحب اچھے بجے بتائیے گا کہ اب آپ کے تجاویز لے کر آئے ہیں الیکشن کس طرح سے ہوں گے نازم کون ہوگا اور جو حرارکی ہوگی لوگ آپ سے کس طرح سے راپتہ کر سکیں گے دیکھیں جی یونین کونسل باتائیے گا یونین کونسل ٹو فوٹی ون سے میں ازاد انڈیپینڈٹ ہیسٹی ایس سے الیکشن جیتا تھا میں نے امین کے بھائی کو شکست دی تھی تو بعد میں پی ایم ایل نون جوائن کی تھی لیکن یہ پی ایم ایل نون نے جو الیکشن کروایا تھا یہ صرف سپریم کورٹ کے حکم سے اور ڈر کی ویسے کروایا تھا ہم ڈلیور کرنے کے لیے آئے تھے ہم ڈلیور نہیں کرسکے اور خان صاحب کا ویجن تھا وہ لوکل گورنمنٹ کو طاقت دیتے تھے تاکہ پاور آف ڈسٹریبیشن آف پاورز ہے عام بندے تک طاقت جائے عام بندے تک طاقت جائے گی تو ہر بندہ جو مستفید ہوگا یونین کونسل کا مقصد یہ ہے خان صاحب کے ویجن کو ہم نے فالو کیا ہے اس لیے پارٹی کو چھوڑ کے الیکشن سے پہلی پارٹی کو چھوڑ کے علیم خان صاحب کو دوسرا دن تھا پرائیم میریسٹر ایسے اوٹھ لے کے کام کرنے کا اور دوسری دوسرے دن ہی ہم دو گھنٹے کے ساتھ ہمارے ساتھ نشید سوئی ہے خان صاحب کی صرف کس ویاسے کہ انسٹرکشن آف پرائیم میریسٹر عمران خان کہ آپ جائیں بلدیاتی نمائندوں سے ملے اور پرسوں یا کل علیم خان صاحب کی میٹنگ ہے پرائیم میریسٹر پر اون ایشیو آف لوکل گورنمنٹ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کی اہمیت کیا ہے کام کس طرح کیے جانے ہیں کرپشن کو کس طرح بڑی بات ہے اور اپنے منشور کو اپنے منشور کو سپورٹ کرنے کی بات ہے کہ جس طرح سے پرائیم میریسٹر پاکستان نے کہا کہ بلدیاتی نظام کی اندر میں تبدیلی لے کر آوں گا رہاڑ لیے بھی پندرہ دن ہوئے ہیں اور انہوں نے میٹنگ بلالی ہے اس نظام کے ایک دو دیں نہیں پرائیم میریسٹر صاحب کی ہم بات کر رہی ہوں اور وہ انہوں نے میٹنگ بلالی اچھا آپ کیا بتائیں گے سجیشن آ دیا یہ دینا چاہ رہا تھا کہ میں یونی کونسل دو سو پندرہ علامہ ایک بالٹون سے چیئرمن ہوں میں ہم نے یہ ایک سجیشن آپس میں سلامشہ کر کے کی ہے کہ جو ہمارا پینل ہوگا جس میں چھے وارٹ کے کونسلرز ہیں دو لیڈیز کونسلر ہیں اور جو منورٹیز اور یوٹ اور لیبر وہ جو ہیں ان سب پینل کو ایک ووٹ پڑے گا اور اس میں یہ ایک قسم کی بڑا آپس میں کنسنسیز ہو جائے گا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ سارے مل کے الیکشن لڑیں گے اور پورے علاقے کی نمائندگی ہوگی یہ ہماری ایک راشد علی خوکر صاحب ہیں اور یہ بڑے نون لک کے جلے رہے ہیں ان سے پوچھیں دیرا یہ کس طرح آئی ہے اور اس کے بعد اب کیا ہے اور اس نون لک میں کیا ایسا آپ نے خراب پایا جو آپ پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں اثر میں یہ کہ میرا تعلق بیسکلی بلدیاس ہی رہا ہے میں ایکس ٹاؤن ناظم رہا ہوں تو جو ہم نے مشرف دور میں وہ دیکھا تھا سسٹم تو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ تو بات یہاں کی جائے تھے ڈکٹیٹرشپ کی تو یہ جمہوری قومت آئی یا نون لکی گورنمنٹ آئی تو یہ تو اس سے دگنا پاور میں کریں گے لیکن جو عملی طور پر دیکھا کہ ڈکٹیٹر جو ہے نا وہ بلدیات کو عوام کو رلیف دے رہا ہے اور جو عوامی نمہندے وہ ڈکٹیٹر تو نام نفس ان کا استعمال کر رہے ہیں ان سے دگنا یہ غلط خود کر رہے ہیں انہوں نے تو جنا سارا سسٹم اپنے پاس رکھا اس سارے سین میں کرپشن کتنی ہوئی اس سارے سسٹم میں جہاں تو کرپشن ہے کہ وہ دیکھیں جو سسٹم تھا وہ بلدیات کا LDA وہ سی ایم نے اپنے پاس رکھ لیا ساری کمپنیاں بنا دی کمپنیاں کو نام انہوں نے کچھ رکھ لیا وہ وان پرسنٹ کسی کو اس کا عوضہ دے دیا نائنٹی پرسنٹ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں تو یہ تنی تو وہ لاکھوں میں انہوں کو تنہائیں دے کے تو وہ کرپشن کے سادہ مسالے بھی آپ نائے میں دیکھ رہے ہیں تو وہ چھپن کمپنیوں اور سارے بلدیات بھی تو ہے سارے بلدیات پر چھپن کمپنیز جو دنیا نیوز نیٹورک کا اپنا ایک انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا چھپن کمپنیز کا بڑا ہم نے تو اس میں اس میں عمامی پیسہ کھایا گیا مدیہا میں کھوکر صاحب یہ پوچھوں گا کہ یہ ڈیڈ لوگ جو برقرار ہونے لگا ہے یہ کتنے لوگوں کا ہونے لگا ہے تھوڑا صاحب کو پتہ ہی ہوگا اچھا نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نو کانفیننس اس سلسل میں جا رہے ہیں یہ اس طرح ہے کہ جو ہم سمجھا نہیں رہے ہیں ہم سمجھا نہیں رہے ہیں کہ نونلی کے دوست وہ پی ٹی اے میں اس وقت آنا چاہ رہے ہیں جو پی ٹی اے ہی نا کو شامل کر کے نو کانفیننس وہ ایسا نہیں ہم کر رہے ہیں نہ ہم نے کرنا ہے نہ یہ خان صاحب کی علیم خان صاحب نے اس پر واضح پیغام دے دیا کہ کہیں ہم نو کانفیننس نہ کریں کوئی سسٹم ہی ہم ختم کرنے جا رہے ہیں تو نو کانفیننس اس لیے جو لوگ اب نونلی سے پی ٹی اے میں آنا چاہ رہے ہیں وہ ہوں گے جن کو مقامی پی ٹی کے جو تنظیم ہے وہ ایکسپٹ کرے گی کہ آیا یہ ہے بندہ نونلی کا لیکن ہمارا لیے کارا اب ہم نے پرگرام کی اختتام کی جانب جانا ہے بڑا ایک عوام دوست سوال ہے لاہور کا ناظم لاہور کا ناظم کون ہوگا صاحب فیو صاحب آگے آئے یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ آخری سوال ہوگا لاہور کا ناظم دیکھیں اس میں وہ ناظم تو جب الیکشن ہوگا اس کے بعد کی بات ہے جو پارٹی کے قائدین فیصلہ کرے گی نہیں یہ پارٹی قائدین کرے گی جس کو ٹکٹ دیں میں آپ کو ایک بات کروں کے پی کے میں جو لوکل بارڈز کا سسٹم رائج رہا ہے اس کی بنیاد پہ وہاں پہ عوام نے یک طرفہ طور پر پاکستان طریقہ انصاف کو منتخب کیا ہے اور انشاءاللہ خان صاحب نے عوامی نمائندوں سے تجاویز مانگی ہے علیم خان صاحب نے آج میٹنگ بھی اسی لیے ہیلڈ کی ہے کہ آپ کل تک ہمیں تجاویز دیں اپنی اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب ان تجاویز کو مدنظر رکھ کے آنے والے الیکشن کی ڈیزائن کی جائے گی اس کی قانون سجد کی جائے گی اور پھر جب اس کا الیکشن ہوگا تو ہمیں کسی پر کوئی اتراز نہیں ہوگا اور کے پی کے کا جو موڈل تھا اس کو ترجیح دی جائے گی اس طرح کا موڈل ہوگا اور ہم کوئی فارول بلاک بنانے نہیں جا رہے مستقبل قریب میں انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن دوبارہ ہوں گے بہت شکریہ ناظرین آپ نے تمام نمائن دگان جو آپ کے اپنے چہرے ہیں جن کو آپ نے منتخب کر رکھا ہے اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے سامنے رہتے ہیں ان تمام شکرہ کا میں شکریہ ادا کرتی عمران ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آج آپ نے دیکھا کہ بہت اہم ڈیویلپمنٹ جو کہ ہونے جا رہی ہے زلہ کی سطح کے اوپر اور پورے پنجاب میں جو نیا بلدیاتی نظام رائج ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا اس کی ایک شکل دکھانے کی آپ کو کوشش کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی کس طرح سے رائج ہوگی اور بہتری کس طرح سے آئے گی آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاین دابات